شعبان و شہری شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو میرا مہینہ ہے جاؤ یہاں سے لے کے جامعہ یا دھر پر دنیا کی کیسے سے مدر سے لے کے کسی بھی جامعہ اور کانشگاہ پر دربادہ شہر علم کے خلام جوکٹر سید شبیل حسن علمی کا چیلنج ہے چیلنج ہے جاؤ جا کے دیکھو میرے مصطفیٰ کی پوری حیات ہے طیبہ میں پوری سندگی میں ایک ایک لفظ پہ توجہ میں نے خاموشی کی اجازت تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ خدابت کی شولبی میں فکر کا گلاب مرچھانا جائے تاکہ ہر ایک کو بات سہولت سے سمجھ میں آیا جاؤ جا کے پوری تاریخ کلک اور کلابوں کے عورت پلک کے دیکھو من اللہ کا کتاب ہے حرالی و فرزی و انگریلی و لاتینی و چرمن و فراسیزی کی پرکے ایک طرف کر دی چراغوں کے ساتھ لحو جلایا ہے تو لہجے میں دربادہ شہر علم سے مانی ہوئی علم کی ٹھیک کی خیرات کی یہ کھانا کھائی ہے بابا 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 چیلنجز سے کہنا ہوں خدرے والا خلور کی زندگی میں پرابیو الاول ہے پرابیو ثانی ہے جماعت الاولا جماعت ثانی پراجب ماہ رمضان شبال و ذیقات خوشی و خمی کے پہلے سے پہلے بابے رسول کی ذاتی زندگی کے ہائیں لیکن شابان کے مہینے میں مصطفیٰ کی اپنی 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 ذاتی زندگی کا کوئی بڑا واقعہ ہے ہی نہیں بابا 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 میری بات ضائع ہو رہی ہے بابا 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 میرے ایک ایک لصفے غور کرنا ذاتی زندگی کا اپنی زندگی کا پرسنل لائف کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے نشابان میں آیا ہے میرے مصطفیٰ نشابان میں وہی نازل ہوئی ہے نشابان میں کوئی اسے میراج ہوئی ہے نشابان میں اس کا کوئی عقد کوئی شادی ہوئی ہے ذاتی زندگی کا کوئی بڑا واقعہ ہے ہی نہیں تو میرا سوال یہاں سے لیکے مصر پر یہاں سے لیکے سعودی عرب پر یہاں سے لیکے تینوں سو لیبی اور لبنان تا میرا سوال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی ساکھی زندگی کا کوئی باقعہ اس مہینے میں ہے ہی نہیں تو مصطفیٰ نے کہا کیوں شابان و شہری شابان میرا کہا کیوں کہا کیوں مجھے معلوم ہے کہ قلبات خود کی ہے یہاں پر لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ بس وقت چند جملے حسین کے لیے کہے گئے ہیں پوری بات حسین کے لیے نہیں کہی گئی ہے اس لیے میں حسین سے پھر حسین کی بہن جو میرا قابض تھا جو میں نے کہاں کا جہاں بات چھوڑی کہ اس سے شروع کروں گا پھر اس کا کارے واپا پہ آؤں گا جس کا خیال یہ ہے کہ میں یہ گھنٹے میں خطاب ختم کر دوں گا اسے اجازت ہے وہ ابھی بھی گھر جا سکتا ہے جسے جلدی ہے اسے روکتا نہیں ہوں جسے کوئی پریشانی ہے اسے میری طرح سے اذن احام ہے لیکن جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہاں بیٹھے جیسے بیٹھنے کا حق ہے یوں سنے جیسے سننے کا حق ہے یوں دربار میں حاضری میں جیسے حاضری کا حق ہے یوں بولے جیسے بولنے کا حق ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تیری گھنٹے چار گھنٹے جب تک سنو گے سناتا رہوں گا جب تک آمادہ رہو گے میں کہتا رہوں گا اور پھر بھی تمہارا خیال ہوگا کہ فضائل ختم ہو گئے اور نہیں اگر پوری راکھ بھی گزر جائے تو بپا یہ چلے گا کہ فضائل کے سمندر کو سمندر ہم تو ابھی اس کے کنارے تک نہیں پہنچے ہم تو پاہنین کو سنو گے کے پانچ loud ہم تو پاہنین جو قائم ہو گا علی مولا علی مولا کلندر بار سنیدہ شمی صاحب کبھی پوچھنا ان علی والوں سے ان موالیوں سے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ہمارے علاوہ کہیں یہ نعرہ ہی نہیں ہے کہ زمان کے ساتھ دل بھولا ہمارے علاوہ کہیں یہ نعرہ کوئی لگاتا ہی نہیں ہے زمان کے ساتھ دل بھولا اس لیے کہ ہمارا زمان دل کے ساتھ ہے دل زمان کے ساتھ ہے جو زمان کہتی ہے وہی دل کہتا ہے جو دل کہتا ہے وہی زمان کہتی ہے اگر زمان اور کہے دل اور کہے اسے منافقت کہتے ہیں زمان اور دل ایک ہو جائیں اسی کو ایمان اگر زمان کے ساتھ ہے زمان دل کے ساتھ ہے دل زمان کے ساتھ ہے جن کی زمانیں اور تھی اور دل اور تھے وہ زمان سے کچھ کہتے تھے دل میں کچھ ہوتا تھا زمان سے کہتے تھے یا رسول اللہ امی و عبی فضا کا ہمارے مابعات آپ کے قربان ہو جائیں لیکن خبرے کے عالم میں رسول کے نزدیک نظر نہیں آتے تھے زمان اور تھی دل اور تھا اور بڑا جملہ کہنا ہوں اور جب کسی کا باجو پکڑ کے کوئی کہتے ملکن تا مولا تو زمان سے کہے سخنبہ دل میں خیان کچھ ملکن تا مولا نبار کے ساتھ دل مولا علی مولا نبار کے ساتھ دل مولا علی مولا قلیب علی جمر مولا علی مولا مرے حال علی وہی فلیہ کہ ہماری زبان بھی وہی ہے دل بھی وہی ہے ہم زبان سے بھی بخن بخن کہتے ہیں دل سے بھی غدیر کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے غدیر سے معلوم ہے کہ غدیر کا وفادار کون ہے غدیر کا غدار کون ہے تو میرے مصطفیٰ نے کہا شابان اور شہری شابان ہے میرا مہینہ شابان میں نہ آیا ہے نہ دنیا سے گیا ہے نہ میراج ہوئی ہے نہ قرآن ناظر ہوا ہے نہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے نہ کوئی اگل ہوا ہے نہ کوئی بیاء ہوا ہے تو کیا سبب ہے کہ شابان کے مہینے کو رسول نے کہا میرا مہینہ اور تجھے مہینے کی سمجھ میں نہیں آئی وہ اگر سمجھ میں نہیں آئی تو اس ماہ شابان کی تین شابان کو رسول کی آگوش میں کسی بچے کو دیکھنا اور جب رسول یہ کہے حسین منلی رعانہ میں حسین تو سمجھ میں آجائے گا جو رسول کا مہینہ وہ حسین کا مہینہ ہے موسیقا سلامہ دعا آباد رہیے گا مصطفی خاتم نبی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی بھی آئے رسول بھی آئے اولوالعظم پیغمبر بھی آئے شریعت بھی ناگل ہوتی رہی کتابیں بھی اُترکی رہی صحیح بھی ناگل ہوتی رہے اگر میرا مصطفیٰ نہ آتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی محنت بچتی یا نہ بابا 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 باشتی نہیں بشتی یعنی مصطفیٰ نے آتا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک جمیں ایک لاکھ چوبیس ہلا نبیوں رسولوں اولوالعظم پیغمبروں کی محنت بچائے مصطفیٰ نہ ہوتا تو نہ کوئی شریعت بچتی نہ کوئی ہدایت بشتی نہ کوئی کتاب بشتی اور دھو کہاں بے کہاں ایک تاہیر بشتی خیامت کا جملہ کہوں گا خیامت کا جملہ